بسم اللہ الرحمن الرحیم راوی سیفن جانے کے دو رستے ہیں ایک کالا خطائی روڈ اور دوسرا باٹاپورکی سائٹ سے میں نے سیفن جانے کے لیے کالا خطائی روڈ کا انتخاب کیا ہے میرا ذرا ایڈوینچر کا مور تھا اس لیے میں یہاں سے آیا ہوں میرا بائک پر آنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ میں انجوائی بھی کر سکوں اور ایڈوینچر بھی اور اس علاقے کو اچھی طرح ایکسپلور بھی کر سکوں کیونکہ کئی جگہوں پہ بائک جا سکتی یا گاڑی نہیں جا سکتی اس ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جس روڈ سے میں آیا ہوں یہاں سے ہم بہ آسانی گاڑی پہ آ سکتے ہیں یا نہیں اسلام علیکم سیفن کو یہی رسا جاتا ہے یہ میرونی یہ دیکھیں کیا کمال کا سین ہے یہاں نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات یہاں سے اب بتانی کدھر جانا ہے سیدھے ہی جاتے ہیں آگے جا کے پھر کسی سا رستہ پوچھ لیں گے یہاں راجتے میں یہ خوبصور سا سین آیا ہے یہ پانی پول کے دوسری سائٹ کنال سے آ رہا ہے میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ ہم آگے ہیں جی پول کے اوپر یہ دیکھیں یہاں اوپیاں بھی موجود ہیں چلیں جی چلتے ہیں اپنی منزل کی طرف یہ دیکھیں کیا کمال کا سین ہے رائٹ سائٹ پہ جنگل ہے اور لیف سائٹ پہ کنال جل رہی ہے کافی سنسان سا لگ ہے مجھے کافی دیر سے کوئی نہیں نظر آیا میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ یہاں دن دن میں ہی آئیں کیونکہ دن میں یہ راستہ اتنا خوفناک ہے تو رات میں کیسا ہوگا یہ جو آپ کو سلنڈر سے نظر آ رہے ہیں یہ دراصل پل ہے جو دریائے راوی میں ہوتا تھا اور زلہ شکوپورا کو لہور سے ملاتا تھا اب پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کو نکال کے باہر رکھ دیا ہے میں ابھی زلہ شکوپورا فروز والا میں موجود ہوں اور میں نے ابھی غازی کا کا گاؤں کروس کیا ہے راوی سیفہ نے ایک ایسی جگہ ہے جس کی ایک سائٹ پہ زلہ شکوپورا اور دوسی سائٹ پہ لہور ہے یہ جی میں پہنچ گیا یہاں لگاتے ہیں بائیک اور چلتے ہیں راوی سیفن کی طرف راوی سیفن 1949 سے 1952 تین سال کے عرصے میں تمیر کروایا گیا تھا یہ ہے جی دریائے راوی اس کے نیچے سے بی ار بی کنال گزر رہی ہے آئے میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں بی ار بی کنال جو کے ہیڈ مرالا سے آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے نیر نیچے جا رہی ہے اور وہ سامنے راوی ہے اسے کروس کرتی ہوئی اپوزٹ سائٹ سے باہر نکلتی ہے یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ نیچے چلی جاتی ہے اور یہاں سے یہ سارا ایریا نیچے سے کروس کر کے وہ سامنے اپوزٹ سائٹ سے نکلتی ہے یہ جس جگہ پہ میں چار رہا ہوں ادھر میرے نیچے سے نہر گزر رہی ہے اسے سیفن کہتے ہیں یہ سارا دریائے راوی ہے یہاں سے یہ نہر نیچے جا رہی ہے یہ جس جگہ میں اب آیا ہوں یہاں سے یہ نیچے جا رہی ہے ادھر سے یہ سٹیرز بنی ہوئی ہے اور ان کے نیچے سے نہر گزر رہی ہے یہ جی جو بالکل سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو یہ انڈیا کا علاقہ ہے یہاں رات کے وقت آپ کو انڈیا سے لائٹس بھی نظر آتی ہیں اور یہ دریائے راوی ہے جو یہاں سے پاکستان میں انٹر ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی یہ کئی جگہ سے پاکستان میں انٹر ہوتا ہے اور پھر واپس انڈیا میں چلا جاتا ہے لیکن لہور سے انٹر ہونے کے بعد یہ پاکستان میں ہی رہتا ہے اور پھر دریائے چناب میں مل جاتا ہے یہ بیڑی ہے جس کے دریائے میں دریائے راوی کروز کروں گا یہ فل ہو گئی ہے اب یہ دوسری سائٹ سے جب انلوڈ ہو کر واپس آئے گی میں پھر اس میں سوار ہو کر راوی کروز کروں گا میں آیا شیخوپوری والی سائٹ سے تھا اور اب میں واپس لہور والی سائٹ سے جاؤں گا باٹاپور سے ہوتا ہوا بیڑی آگئی ہے ہم چلتے ہیں اس کی طرف میں بیڑی میں سوار ہو چکا ہوں کیا خوبصورت منظر ہے میں اپوزٹ سائٹ پر آگیا ہوں اب بائیک کو بھی انلوڈ کرتے ہیں بائیک انلوڈ کرنے کے بعد میں آگیا ہوں مین روڈ پر یہاں ہم گاڑی میں دونوں طرف سے آ سکتے ہیں لیکن گاڑی تھوڑی سی انچی ہونی چاہیے جیسے کرولا کا کوئی بھی ویریانٹ ہو یہ بھلا رستہ زیادہ بہتر ہے یہاں تھوڑا سا ہی آف روڈ ہے یہ ان پلوں میں سے ایک پل ہے جسے انیس سو پینٹ کی جنگ میں دشمن کے حملے کو نکام بنانے کے لیے برود سے اڑا دیا گیا تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں آج تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی